جس اسکول میں میں میری امی اور میرا بھائی جا کر صفائی کیا کرتے تھے صبح اسی اسکول میں میں پڑھتا تھا امی ابو رات کو سوکھی روٹی لیا کرتے تھے جو کہ آپ کے پاس یہ ٹین ڈپے والے ان کے پاس ہوتی ہے سوکھی روٹی لیا کرتے تھے رات کو اس کو پانی میں بھگو دیتے تھے صبح اس سے کھانا کھا لیا کرتے تھے یہ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے آپ جب تکلیفوں میں ہوتے ہیں وہ آپ کی فکر نہیں کرتی میں چھپا کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں ہماری کمیونٹی بزنس کمیونٹی کہلاتی ہے ہم تو خیر غریب لوگ تھے لیکن وہ جب ہم اس حالات میں گزر رہے تھے ہمیں کوئی نہیں دیکھتا تھا نہ کوئی ہمیں جانتا تھا نہ ہم سے پوچھتا تھا زائد حسین پوڈیشن اولڈر تھا کسی کو پتا ہی نہیں تھا اس بارے میں لیکن جب وہ حالات ٹھیک ہوئے آج آج وہ زائد حسین چھپا جب ٹی وی پر جاتا ہے اسلام تھری سکسی کی کیپ کو ہون کرتا ہے تو آج وہ کمیونٹی یعنی میں کسی شادی میں چلا جاتا ہوں تو الحمدللہ وہ سب میرے ساتھ سیل فی لینا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ لوگ کل ہم سے بات بھی نہیں کرتے میرے ابو مزدور آدمی تھے میرے ابو چھپائی کیا کرتے تھے یہ سارے گام میرے ابو نے کیا امی میری پاپڑ بنایا کرتی تھی پاپڑ بیچا کرتی تھی میری امی بڑیاں بنایا کرتی تھی بڑیاں بیچا کرتی تھی یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے جو پاپڑ کے وہ چھوٹے چھوٹے تھے وہ آپ کے بعد چیزیں ہوتی ہیں امی وہ بنایا کرتی تھی امی مہندی پیسا کرتی تھی امی کے روزانہ کا روٹین یہ تھا کہ وہ صبح تین بجے اٹھ کے پہلے آٹھا گوندہ کرتی تھی پاپڑ کا اور صبح دس گیارہ بارہ بڑے تک تو وہ پاپڑ بنایا کرتی تھی پھر وہ سوکھاتے تھے سوک کر آتے تھے پھر اس کے بعد امی ان کو بیچا کرتی تھی اور امی کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ کہیں امی کو صرف اگر تھوڑی در کے لیے بٹھا دیا جاتا تھا تو امی ہونگنے لگ جاتی تھی کیونکہ روزانہ کا روٹین یہ تھا کہ تین بجے اٹھنا تھا میں چائے نہیں پیتا ہم بہن بھائی چائے نہیں پیتے تھے دودھ کم ہوتا تھا تو امی دودھ میں پانی ملا دیا کرتی تھی تاکہ سارے بہن بھائی وہ دودھ پی لیں کبھی بھی اگر کھانا بھی کم ہوتا تھا تو امی صرف ایک جملہ کہا کرتی امی میری پڑی لکھیں نہیں ہے امی ایک جملہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا کھانا تھوڑا تھوڑا ہے تو ایک دم ایسے ہی مت کھا جانا بلکہ لگا لگا کر کھانا یہ لفظ تا امی کا لگا لگا کر کھانا تاکہ سارے بہن بھائی کھا سکیں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ جس اسکول میں میں میری امی اور میرا بھائی جا کر صفائی کیا کرتے تھے صبح اسی اسکول میں میں پڑھتا تھا ایک بہت بہت اہم چیز جب میرے برابر میں بیٹھا ہوا میرا دوست میری امی کو ماسی کہہ کے بلاتا تھا نا تو کلیجہ کر جاتا تھا اسکول میں کوئی ایونٹ ہوتا تھا 14 اوگس کا 23 مارچ کا تو زاہد حسین چھیپا کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے حسن مجھے وہ دن اچھے طریقے سے یاد ہے اور میری آنکھیں اس بات پر بھرا آ رہی ہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب آہ میں شرٹ پہننے کے لیے نہیں تھی پہنٹ میں کسی دوست سے لے کر آ گیا اور شلوار کمیز کی کمیز جو ہوتی ہے وہ میں نے اندر ڈال کر اور پھر اس کے بعد وہ فنکشنل جوائے کیا رہا ہے یعنی یہ بات مجھے تو بعد میں حساس ہوا کہ جب میں نے وہ شرٹ اندر ڈالی تو مجھے پتہ چلایا کہ کمیز کی ہے تو بٹن صرف یہاں تک ہوتے ہیں شرٹ کے تو نیچے تک ہوتے ہیں فیل ہو جاتا ہے کہ شرٹ ہے لیکن جب وہ میں نے شلوار کمیز والی کمیز اندر ڈالی تو وہ تاویز یہاں تک تھا بٹن کا تو فیل ہونے لگ گیا کہ یار دوستوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں شلوار کمیز کی کمیز پہن کر آیا ہوں تین سو پینسٹھ دنوں میں اگر میں عزیوں کروں کہ ہم تین سو پینسٹھ دن اسکول جاتے ہیں تو زاہد حسین چھیپا کے زندگی کے اندر ایک یا دو دن ایسے آتے تھے جس میں اس کو پاکٹ ونی ملا کرتی تھی کہ وہ اسکول کچھ پیسے لے کر چل جائے ورنہ میں تین سو تریسٹھ دن بغیر پیسوں کے اسکول جایا کرتا تھا میرے دوست جب وہ سارے لوگ اٹھ کے نیچے میرا جو میری جو کلاس تھی وہ تھرڈ فلور پہ تھی تو میرے دوست اپنی کلاس سے نکلتے تھے اور نیچے بریک میں جایا کرتے تھے اور وہاں پہ وہ پیٹس اور ایک کولڈرنگ پیا کرتے تھے میں اپنی کلاس سے باہر نکل کر نیچے نہیں جاتا تھا صرف اس وجہ سے کہ ایر میں جاؤں گا تو میرا دل للچائے گا اور میں اپنا دل مارنے کے لیے کہ نہیں یار میں ان کو تو فیس نہیں کر سکتا میں اوپر اپنی کلاس میں بیٹھا رہتا تھا میں پوزیشن اولڈر لڑکا ہوں اپنے سکول کا الحمدللہ میں پوزیشن اولڈر ہوں یعنی میں کبھی ٹاپ تھری ٹاپ فائیف سے نیچے بھی نہیں گیا سکول کے اندر الحمدللہ اور پوزیشن اولڈر لڑکا تھا دیکھیں نا جب وہ نائنٹین نائنٹی سکس میں حالات کچھ اتنے خراب ہو گئے کہ جب میں گھر پہنچا اور دیکھنے لگا کہ گھر میں چولا بجھا ہوا ہے اور گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو میں ایک دوست تھے ان کے پاس گیا میں نے کہا یہ جو چپل بناتے ہیں اس کے کارخانے میں کام کرنے جانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ دھیاری بن جائے گھر کا کچھ چولا چکی چلنا شروع ہو جائے تو میں جب جانے لگا تو میں اپنے دوست کے پاس گیا کہ ایر میں وہاں جا رہا ہوں تو میرے دوست نے مجھے آگے سے کہا ایسا کرتا ہوں تو میں کسی ٹیلر ماسٹر کے پاس لگوا دوں گا تو ابھی وہاں مجھ جاؤ لیکن وہ وعدہ بھی بفا نہیں ہو سکا وہ مجھے ٹیلر ماسٹر کے پاس لے جا نہیں سکا یا وہ اس پیچارے کے پاس شاید اس طرح کے کوئی ریفرنسز نہیں تھے اس کے بعد جب میں نے حالت مزید دیکھی کہ دو اگلے تین دن میں پانچ دن میں گھر کے حالت اور خراب ہو گئے تو میں جو پوزیشن ہولڈن لڑکا تھا ٹھیلے پر کیلے بیچنے چلا گیا پہلا وہ دن جس میں صبحی صبح ارلی مارننگ سورج نکلنے بلکہ فجر کی آزان سے پہلے فروٹ مارکٹ جانا تھا اور اس کے لیے میں پانچ بجے یا چار بجے اپنے گھر سے نکلا مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے مجھے آج بھی آتا ہے میں آج بھی جب ٹربل کرتا ہوں اور اکیلا سوتا ہوں تو میں لائٹ آن کر کے سوتا ہوں کیونکہ مجھے ایک وہ جس کو ڈارک فوبیا کہتے ہیں مجھے اندھیرے سے خوف ہے وہ آج تک ہے میں اندھیرہ تھا بھاگا کہ جلدی سے ذرا سفر تے کر کے وہاں پہنچ جاؤں جہاں میرے استاد تھے جو مجھے ساتھ لے کے جانا تھا میں بھاگا تو سامنے کتے بیٹھے ہوئے تھے وہ میرے پیچھے واپس لپکے کہ میں شاید کوئی چور ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگے یعنی میرے اس وقت رونگتے کھڑے ہو رہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ وہ کتنی تکلیف کا وقت تھا میں اتنا ڈر گیا تھا کہ جیسے ہی میں گھر آیا دروازہ میں نے کھولا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا اب وہ باہر نکلے تو کتے تو بہت پہلے رک چکے تھے اور پھر میں واپس مجھے ابو چھوڑنے کے لیے گئے اور میں گیا وہ کیلے بیچنے کا پیریڈ فیل کرتے تھے یعنی مجھے یاد ہے کہ پہلا جو کمپیوٹر خریدا تھا 486 DX4 یعنی 1998 میں جو پہلا کمپیوٹر خریدا کیونکہ کمپیوٹر گھر پر تو ہے نہیں تو پریکٹس کیسے کروں گا پروگرامنگ کیسے سیکھوں گا تو پہلا کمپیوٹر امی نے کمیٹری ڈال کر وہ بارہ ہزار روپے کا کمپیوٹر خریدا تھا مجھے اندازہ ہے کہ وہ کتنی مشکل سے امی نے خریدا تھا سوچتا میں یہ تھا کہ تعلیم ایک ایسا سکہ ہے جس سے میں دنیا میں ہر چیز خرید سکتا ہوں اور میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا ہے احالات کیسے بھی ہوں جیسے تیسے میں کم از کم آگے پڑھوں گا تو یہی کام ہوا اسکول لائف جیسے تیسے ختم ہوئی کالج لائف میں آیا اس وقت مہا پر ایک جگہ پر جاپ کرنے لگ گیا اہدہ اکاؤنٹنٹ کے طور پر وہ تو منشی کہتے تھے میں اکاؤنٹنٹ کہہ رہا ہوں تو اہدہ اکاؤنٹنٹ کے طور پر جاپ کرنے لگا سبزی مارکیٹ کے اندر اور کینیو بیلیوٹ کے حسن سبزی مارکیٹ میں سال میں صرف چار چھٹیاں ہوتی ہیں ایک ایت کی ایک بکر ایت کی ایک دس مہرنم کی ایک بارہ ربی لوپل کی اس کے علاوہ کوئی چھٹی نہیں ہوتی وہاں پر کرکٹ اوف بائی پیشن وہ جنون کی حد تک چوق تھا کرکٹ کا لیکن کرکٹ میں کھل نہیں کبا پاتا تھا ریزن یہ کہ جس وقت لوگ میرے سارے دوست وائٹ کلر کی کٹ پہنے کرکٹ کھلنے جا رہے ہوتے تھے میں اس وقت اپنے آفیس جا رہا ہوتا تھا کیونکہ میں وہاں پر منچ ہی تھا جب میں نے کالیج سے پاس آؤٹ کیا تو پھر میں آیا ہے یونیوورسٹی میں یونیوورسٹی کا ماہول ہی اور تھا لیکن میں ٹائم کم دے پاتا تھا یونیوورسٹی کو کیونکہ وجہ یہ تھی کہ گھر میں مجھے چولہ جلانے کے لیے محنت کرنی تھی تو میں صبح ڈیوٹی پہ جاتا تھا اور اس کے بعد جتنا ٹائم بچتا تھا اس کے دوران کے اندر میں اپنی یونیوورسٹی کو ٹائم دیا کرتا تھا تو جب میں 2002 میں یونیوورسٹی میں تھا تو میرے دوست میرے پاس میں ایک پرائیوٹ یونیوورسٹی میں پڑھا کرتا تھا میرے دوست میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ زاہد آج ہم پیزہ کھانے جائیں گے ہزار روپے کا پیزہ یقین جانی ہے حسن کہ وہ ہزار روپے کے اس پیزہ کی جو تراوٹ ہے نا اس کا جو ذائقہ ہے میں آج بھی اپنی زبان پر محسوس کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک بہت مشکل ٹائم تھا میرے دوست نے مجھا کر کہا کہ زاہد آج تو ہم پیزہ کھلا دیتے کل تو کھلا دینا اور میرا اگلا جملہ یہ تھا کہ یار سوری میں یونیوورسٹی کا خرچہ ٹوشن پڑھا کے پورا کرتا ہوں اس کے علاوہ جو کماتا ہوں وہ اپنے گھر پر دیتا ہوں تو میں ان لوگوں کے ساتھ چائے نہیں پیتا جن کو میں چائے پلا نہیں سکتا لیکن بارہل ہوں مجھے کہنے لگے کہ یار زائد کوئی سنٹیمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تم چلتو ساتھ چلنا پہلی بار چھوڑی کاٹا پکڑ کر پیزہ ہٹ میں وہ پیزہ کھانا وہ ذائقہ میں آج تک نہیں بھولا آج میرا بیٹا وہ اٹھا کے کہتا ہے بابا پیزہ ہٹ رہے چاہے اچھا 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 ایک بات زائد حسین چھپا میں اللہ تعالی نے ایک بڑی کمال کی چیز ڈالی تھی میں جب چھوٹا تھا اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ زائد کی منزل کہیں اور ہے انشاءاللہ اور اس نے بہت آگے جانا ہے اور آج بھی میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام لوگوں تک کی بات پہنچا رہا ہوں کہ زائد حسین چھپا کی منزل بھی ابھی نہیں آئی اب اس نے اور بہت آگے جانا ہے اسلام 360 کا سفر کہاں سے شروع ہوا اسلام 360 کے سفر کے لیے ایک بڑی شاندار کہانی ہے چھوٹی سو ایک قرآن کے آیت تھی یہ آیت میں ڈھوننے نکلا تھا اس کا مجھے اردو ترجمہ آتا تھا یہ میں ڈھوننے نکلا تھا کہ کہ کہاں پر ہے عربی تو میں نے بعد میں یاد کی تو میں نے جب یہ اردو ترجمہ میں ڈھوننے نکلا تو مجھے پتہ ہی نہیں ملتا ہی نہیں تھا کہ یہ آیت کہاں پر تو میں نے سوچا کہ جب یہ مجھے مشکل پیش آ رہی ہے تو میری طرح اور لوگوں کو بھی تو مشکل پیش آتی ہوگی اور پھر میں نے یہ کام شروع کیا اسلام 360 کا یہ بات ہے نیومبر 2007 کی اللہ تعالیٰ نے وہ عشاء کی نماز کی بعد میں پڑھ کے نکلا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ سب سے پہلے رومنائز اردو میں قرآن مجید کی ٹرانسیشن ہونی چاہیے میں کام کرنے بیٹھ گیا دس مہینے لگے مجھے اس کام کے اندر اور پھر اسلام 360 کو چار سال لگے جو سب سے پہلی میں نے ایک کمپیوٹرل اپلیکیشن بنائی جس کا نام تھا سرچ قرآن اس وقت صرف قرآن مجید تھا اس کے اندر 2011 میں سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو میں نے لانچ کیا کوئی بینیفٹ نہیں ملا کوئی اپریسیشن نہیں ملی لوگ کہتے تھے کچھ بھی تو نہیں کیا تم نے رومن اردو ٹائپ بھی تو کیا میں سوچتا تھا یار میں نے اپنی زندگی کے چار سال لگا دیئے اس کو بنانے میں سب کچھ کرنے میں لیکن کوئی اپریسیشن نہیں تھی پھر سب سے پہلا انٹرگیو میرا آمیر لیاقت حسین صاحب نے کیا علی امام جو آپ کے شو میں لاس نائم آئے تھے میں نے علی بھائی کو کہیں سے کال کی ان کو میں نے بتایا انہوں نے آرینجمنٹ کیا کہ مجھے حامل لیاقت صاحب کے پاس لے کر گئے حامل لیاقت حسین کو میں نے سوفٹر دکھایا انہوں نے کہا جی میرے پروگرام میں آ دیں پہلی بار 2011 جون 2011 میں میرا پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا بس حسن وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اتنی ساری چیزیں آسان کر دیں الحمدللہ کہ جب اسلام 360 میں نے یہ پہلا سوفٹر سرج قرآن کے نام سے بنایا میری ایک جوب تھی ایک بہت بڑا سوفٹر آہوسے پاکستان کا میں وہاں جوب کیا کرتا تھا وہ آخری امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے میرا لیا تھا وہ امتحان یہ تھا کہ میرے باس نے جب میرا پہلا پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو گیا تو میں لوگوں کی فون کال میں بزی رہتا تھا میرے باس نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہنے لگے کہ یار زاہد اب تم صرف اور صرف اسلام 360 میں بزی رہتے ہو اپنے سوفٹر میں بزی رہتے ہو کل ہمیں اپریزل کریں گے تو تمہیں پروبلم ہو جائے گا تیس ہزار روپے کی نوکری تھی میں نے اپنے باس کو اگلے دن گھر آیا استخارہ کیا میں نے اگلے دن جا کر ریزائن کر دیا کہ نہیں سر میں سوفٹر کو رول بیک نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے یہ چونچ دی چگنے کے لیے بھی وہ دے دے گا اور الحمدللہ اس کا فائدہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نیکس جوب لگائی میں تیس ہزار روپے کی نوکری چھوڑ کے آیا تھا اگلی جو میری جوب سے مجھے چیک ملا وہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کا تھا اللہ تعالیٰ کہا میں تیس ہزار چھوڑ کے آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کی نوکری دی کہلی اور اس کے بعد آج آپ کے سامنے موجود ہے اچھا حسن میں اسلام 360 کی اپلیکیشن یعنی جب اب لانچ ہو چکی ہے میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا الحمدللہ اب تقریباً چار سالوں میں اس وقت وہ اسلامی ورلڈ کی یعنی اسلامی اپ میں اس وقت نمبر ون ہے والڈ نمبر اپلیکیشن ہے جتنا کونٹینٹ ہمارے پاس ہے الحمدللہ کسی کے بعد بھی نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ اس کے الحمدللہ کوئی 11.6 ملین ڈاؤنڈوڈز ہیں جو کہ 233 کنٹریز میں ہیں الحمدللہ امام کعبہ سے میری الحمدللہ تین ون 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 ملاقاتے ہوئی ہیں اور انہوں نے اتنی دعائیں مجھ کو دیں اور جو میں دوسری بار امام کعبہ سے ملنے کے لئے گیا تو وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور ان کا جملہ یہ تھا کہ یار جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی چھنڈی ہوا کا جھوکہ آتا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ جھوکہ پاکستان کی طرف سے آتا ہے تو بہت خوشی ہوئی پاکستان میں تمام نمبر علماء سے الحمدللہ میں مل چکا ہوں ان کی اپریسیشن لیٹر میرے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ عرباب اقتدار میں بہت ساری جگہوں پر میں دکھا چکا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ آج الحمدللہ ہماری اپلیکیشن پر ڈیلی تقریباً کوئی ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ آتے ہیں جو اسلام 360 کو استعمال کرتے ہیں زہید بھائی میں جو ہوں وہ تو فلانہ مسلک سے ہوں آپ فلانہ مسلک سے ہیں تو میں کیوں آپ ڈاؤنلوڈ کروں آپ نے تو اپنی سوچ ڈال دیو گی اسلام 360 میں سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ یہ مسلک سے بالہ تر ہو کر کام کیا گیا اسلام 360 میں اہل تشہیوں کی ٹرانسیشن بھی ملتی ہے اہل حدیث کی ٹرانسیشن بھی ملتی ہے بریلوی مکتب فکر کی ٹرانسیشن بھی ملتی ہے دیوبند مکتب فکر کی ٹرانسیشن بھی ملتی ہے تفاصیر بھی ملتی ہے یہ ساری ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہیں اگر آپ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کسی عالم کی تفسیر یا ٹرانسیشن کو پڑھنا چاہتا ہوں تو جنابِ اللہ اس میں تبیان القرآن موجود ہے غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر ہے بہت بڑی آپ اس کے اندر پیر کرم علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کنزل ایمان پڑھ سکتے ہیں اس میں تائر القادری پڑھ سکتے ہیں آپ اہلت تشیئی ہو تو اہلت تشیئی ہو کی ٹرانسیشن موجود ہے دیکھیں اسلام تری سکسی کے اندر جو چیز موجود ہے نا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ہی اسلام تری سکسی میں لکھا ہے اس کی چھوٹی سی مثال ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ اوریجنل قرآن مجید جو ترجمہ ہیں جو بھی جس مکتب ہے فکر کا بھی ہے جو اسلام تری سکسی میں شامل ہے اب تو نیٹ پر بھی موجود ہے پی ڈی ایف آپ اوریجنل بک اٹھائیے اسلام تری سکسی سے اس کو ٹیلی کر لیجئے بلکل ڈٹو ویسا ہی ہے دیکھیں حسن میں چھوٹی زی بات کرتا ہوں آپ ما شاء اللہ اتنے تو سمجھدار ہوں گے اور ہماری آڈینز بھی اتنی سمجھدار ہوگی کہ اس بات کو سمجھ جائے گی ہم اس اپلیکیشن کو فری میں دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا نہیں کمارے ہیں اپلیکیشن کو فری میں دے رہے ہیں دنیا نہیں کمارے ہیں اور اگر میں اس میں قرآن مجید احادیث مبارکہ اس میں چینجز بھی خود اپنی طرف سے کروں گا تو خود سوچئے کہ میں اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہوں تو دنیا میں مجھ سے بڑا بے وکف کون ہوگا جو دنیا بھی نہیں کمارا اور آخرت بھی تباہ کر رہا ہے یہ ہوتا کہ میں اپنی اپلیکیشن کو بیچ رہا ہوتا دو ڈالر چار ڈالر میں ہم سوچتے کہ چار ڈالر میں بیچ رہے ہیں اس میں تحریف کر دیتے ہیں آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ہم بیچ بھی نہیں رہے اور تحریف بھی نہیں کر رہے تو جنابِ اللہ یہ صرف اور صرف اپنے امہ اببہ کی بکشش کے لیے کام ہے لوگ کہتے ہیں اس پر ایڈورٹیزمنٹ لگی ہوئی ہے تو پیسے کماتے ہیں اس پر این اپ پرچیزز لگی ہوئی ہے تو لاکھوں کروڑ روپے مہینہ کماتے ہوں گے جنابِ اللہ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو دین کے لیے پی کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہماری اپلیکیشن میں ایک کروڑ سے زیادہ یوزر ہے پی کرنے والا یوزر پتا ہے کتنا چار ہزار چار سو سبتاسی لوگ ہیں جو ہمیں پی کرتے ہیں اور وہ پتا ہے پی کیا کرتے ہیں ایک سو دس روپے پانچ سو روپے ہزار روپے یہ تو ہزار روپے والے تو بہت کم ہیں ہماری منیمم سبسکرپشن ہے ایک سو دس روپے کی تو دنابِ اللہ بیش نہیں رہے اچھا یہ پیسے کیوں لگا رکھیں یہ بھی میں آپ کے توجہ سے ضرور بتاؤں گا یہ اس لیے لگا رکھیں کہ اس اپلیکیشن کو چلانے کے لیے ہر مہینے ساڑھے پندرہ لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو وہ ساڑھے پندرہ لاکھ روپے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے چندہ لے لے کے کرتا رہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سلف سسٹینیبل بنا دوں اس میں سے جو پیسے کچھ آئیں وہ ہم اس پر لگائیں اور کچھ ہمارے دو سوا میں جو اس کا خرچہ پورا جاتا ہے اچھا جیسے میں جو ہوں کوئی چیز سرچ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں جگہ پھرس گیا ہوں مجھے اس کے بارے میں معلومات لے جیسے احادیث کے حوالے سے اگر میں تعلق لکھوں گا بلکل مل جائے گا آپ کے پاس سارے ٹوپک میں نے ابھی آپ کو ڈیمو دیا ہے اس ڈیمو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ٹوپک آپ کو بتایا ہے اس ٹوپک کے ذریعے ٹوپک میں میں آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے سچ، نماز، روزہ، جو زکاة، انبیاء، رسول جو آپ کا دل کرے آپ لکھیں وہ ٹوپک آپ کے سامنے آنا چھوڑ رومن میں بھی لکھ دوں گا کسی چیز میں بھی لکھ دوں گا وہ ساری چیزیں دے 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 گا رومن، ہنڈی، انگلیش، اردو، تامل براتھیجی بلکل بتا دے گا بلکہ وہ آیت نکال کر دے دے گا الحمدللہ اچھے یہ ایپ ایسی ہے کہ میں اپنے چار سال کے بچے کو دے سکتا ہوں یہ اپلیکیشن الحمدللہ ہم چار سال سے لے کر اور تقریباً کوئی پینس سٹھ ستر سال کے لوگ ہماری اس اپلیکیشن کو چلاتے ہیں الحمدللہ اگر آپ پڑے لکھے نہیں ہیں تو بھی جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں لکھنے میں تکلیف ہوتی ہے بزرگ گئے ہیں فلائیں اور یا بچے ہیں تو آپ بول کر بھی اس کا ڈیمو بھی آپ نے دیکھا کہ میں بول رہا ہوں اس سے باتیں کر رہا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس امپلیمنٹ کیا گیا ہے الحمدللہ اسلامی کیپس کے اندر یہ واحد دنیا کی اپلیکیشن ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے بولنے پر کام کرتا ہے اسلام تری سکسٹی میں ہم تین بڑے کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کو مزید انہانس کرنے جا رہے ہیں پہلا کام اسلام تری سکسٹی میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسلام تری سکسٹی میں ایک سو چار زبانوں کا قرآن مجید کا سرچ انجن بنا رہے ہیں جس پہ الحمدللہ انیس زبانوں پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسلام تری سکسٹی کے اندر ہم ایک کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے موڈ کو ڈیٹیک کریں گے جیسے آپ کا موبائل فون آپ کے فیس کو ڈیٹیک کرنے کے بعد انلوک ہو جاتا ہے ہم یہ ڈیٹیک کر لیں گے کہ آپ کا موڈ کیسا تھا دنیا میں سات موڈ ہوتے ہیں انسان کے وہ پریشان ہوتا ہے خوش ہوتا ہے انگزائٹی ہوتی ہے جس سے ہم یہ ڈیٹیک کر لیں گے اگر آپ پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو دن میں تین سبر والی آیتیں بھیج دیں گے آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو تین شکر والی آیتیں بھیج دیں گے تو قرآن مجید سمجھائے گا تو کمال طریقہ ہوگا اور تیسرا جو بڑا کام کر رہے ہیں وہ ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ اسلام 360 کو آپ اوپن کریں گے اور اس کے ساتھ باتیں کریں گے کہ اسلام 360 آج ہوا یہ کہ میں جب اپنے گھر پہنچا تو میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی میں نے عذرائے مدہ اپنی بیگم کو کہا کہ میری ماں کھانا تو لے آؤ تو بھائی یہ میں نے ماں کہہ دیا میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا وہ اسلام 360 آپ کو بتائے گا کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں ظہار اس کا ذکر سورہ مجادلہ میں فلا صورت میں موجود ہے احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں فتوہ آپ جا کے کسی عالم سے لے لیے انشاءاللہ اس لیول تک اسلام 360 کام لے کر دائیں کام لے کر دائیں